یہ عورت ہمارے ملک کے نام پر دھبا ہے اور یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ حریم شاہ ہے خیال رہے کہ ویب سیریز راس کی ہدایتکاری اسد علی زید نے دی ہے جبکہ اس کی کہانی منصور سعید نے لکھی ہے ڈیجیٹل سٹریمنگ پلیٹ فارم کی سہولت روا برس اپریل میں سارفین کو میسر ہوگی اور اس میں بچوں سے لے کر بڑوں کی تفریح اور آگاہی پر مبنی مقامی طور پر تیار کردہ نشریاتی مواد دکھایا جائے گا ٹک ٹاک کی متنازر سٹار حریم شاہ پاکستان کے ڈیجیٹل سٹریمنگ پلیٹ فارم اردو فلیکس کے لیے بنائی جانے والی ویب سیریز راس کے ذریعے اداکاری میں ڈیبیو کر چکی ہے اور حریم شاہ نے اپنے تصدیق شدہ انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بھی ویب سیریز کا پرومو جاری کیا جبکہ سوشل میڈیا پر حریم شاہ کے معاہدے پر دستخت کرتی تصاویر بھی وائرل ہوئی ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ٹریلر ابھی کیوں ریلیس کیا گیا اور دو دن پہلے مفتی عبدالقوی کو تھپڑ کیوں مارے گئے جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ دو دن پہلے حریم شاہ نے مفتی عبدالقوی کو تھپڑ مارا جس کی ویڈیو پہلے ٹک ٹاک پھر انسٹاگرام اور اس کے بعد فیس بک اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر وائرل رہی اور تو اور حریم شاہ اور مفتی عبدالقوی کو مختلف نیوز چینلز میں بھی بلایا گیا کی کہانی صرف اس لیے بنائی گئی تھی کیونکہ حریم شاہ کی نئی فلم آ رہی ہے اور اس فلم کی پروموشن کے لیے حریم شاہ کو ایک مرتبہ پھر سے سکرین پر آنا تھا جس میں حریم شاہ مکمل طور پر کامیاب ہو چکی ہے اور اب ہر جگہ پر حریم شاہ کے چرچے ہیں سوشل میڈیا اور میڈیا پلیٹفارم پر حریم شاہ کے انٹرویوز بھی کیے جا رہے ہیں جس کے بعد ہی اس ویب سیریز کے پروڈیوسر نے فیصلہ کیا کہ ہمیں پرومو کو ریلیس کرنا چاہیے اور بالاخر پرومو کو آج ریلیس کیا گیا جس کو اب تک لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یہ عورت ہمارے ملک کے نام پر دبا ہے